موسیقی پہلے ہم آپ کو یہ اس کا ڈھوٹتا ہے گرین کلر کا پہلے ہم کریں ثری کلر میں ہم نے اس کا str Israelites Tips اور لہنگا جس کا بنانا ہے جو कٹنگ اور سٹیچیں ہم آپ کو دکھانے لگیے अब کٹنگ اس کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے نیٹ کا فرنٹ لینا ہے جو کہ فرنٹ میں لوں گی 22 Inch کا اور بیل لوں گی 25 Inch کا اور اس کی چوڑائی گھیر کی میں نے ٹوٹل لینی ہے ٹوینٹی ون انچ کی پہلے ہم اس کو پلین جو نیٹ کا کپڑا ہے یہ ہم کٹ کر لیں گے تاکہ یہ ہماری کورتی میں نہ آئے آپ کوشش کریں پلین جتنا ہے یہ اتنا سا صرف سلائی کا مارجن رکھ کر سارا ایسے کٹنگ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جو کورتی کی کٹنگ کرنی ہے وہ کٹنگ کریں سہی ہوگا پلین کپڑا آپ کی کورتی میں نظر نہیں آئے گا اور برا بھی نہیں لگے گا اس طرح سے آپ کی کورتی زیادہ کام والی نظر آئے گی اور یہ پلین جو نیٹ ہے یہ کہیں بھی آپ کے کسی فروگ میں بچی کے فروگ میں لگ جائے گی کیونکہ نیٹ ہر طرح سے استعمال ہو جاتی ہے بچوں کے فروگوں میں بھی اور کہیں دوسری سٹائل میں بھی کیونکہ یہ کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ ہے نیٹ تو اس لئے ہم پہلے ہی کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ کٹنگ کے دوران ہمارا پلین حصہ کم سے کم آئے کہیں میسٹیل نہ ہو جائے اور کہیں زیادہ پلین نیٹ نہ آ جائے یہ بلکل سیدھا نہیں ہے کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے پلین نیٹ کم ہے تین انچ ہے کہیں سے پانچ انچ ہے کہیں سے سات انچ ہے اس طرح سے لیکن میں نیچے کی سیٹ سے ایکول کٹنگ کروں گی صرف میں نے پلین حصہ آپ کے نولیج کے لیے نکالا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس طرح سے پلین پہلے حصہ نکال لینا چاہیے آپ چاہیں تو دوسری سائیڈ سے بھی نکال لیں چاہے رہنے دیں وہ سلیوز کے کٹنگ کے دوران ہم اس میں سے کٹنگ کریں گے اب میں یہ 21 انچ کی اس کی چوڑائی لے رہی ہوں 21 انچ کی نیٹ پر چاپ کا نشان اکثر نظر کم ہی آتا ہے تو میں آپ کو ایسے کٹنگ کرتے ہوئے ہی دکھاؤں گی اسے ڈبل ہم نے فولڈ کیا ہے اب اس کو سلائی میں اس کو اٹیج کرنا ہے تاکہ ہماری سلائی یہ جو آپ کو فینسی بورڈ نظر آ رہا ہے ستاروں والا تو یہ چوبے نہ نہ سلائییں خراب ہیں تو میں 22 انچ کی لیند اس طرح سے لوں گی یہ یہاں سے یہ راؤنڈ یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گئی میں پہلے ہی راؤنڈ لگا رہی ہوں نشان تھا کہ آپ کو یاد رہے یہ ہاف انچس میں سلائی کا مارکن رکھ لیا ہے اس کا شولڈر میں نے رکھنا ہے 14 انچ یعنی کہ 14 انچ یہ سمارٹ سی لڑکی کا ہے بڑی لڑکی لیکن یہ بہت سمارٹ سی ہے آپ یہ بڑی بچی کا جب لڑکی کا سائز بنانے لگیں تو آپ اپنا سائز سامنے رکھیں اس کے حساب سے آپ پورتی کا سائز لیندھ ویسٹ چیسٹ کی فٹنگ جو بھی ہے آپ ہمیشہ اس کے حساب سے رکھیں دیکھیں میں نے شولڈر کا نشان لگایا ہے اسی طرح سے 7 انچ ہی میں اس کا آرم ہول لگوں گی کیونکہ یہ سمارٹ سی ہے تو اس کا 8 انچ نہیں لے رہی یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے تھوڑی سی ہم نے ایسے ریپ کر لیں اور جو چیسٹ کی فٹنگ ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل تیار 20 انچ ہے کیونکہ یہ نیٹ ہے اس میں تھوڑا سٹریچ ہے تو ہم نے اس میں سلاہی کا مارٹن رکھنے کے لئے تھوڑا سا کم ہی 1.5 انچ کا ہی لیا ہے کیونکہ کمر ہم نے اس کی رکھنی ہے 18 انچ یہ یہاں سے ہم 1.5 انچ کی ہی کٹنگ کریں کیونکہ کرتی کا زیادہ آپ کوشش کریں زیادہ کپڑا اندر نہ لیں اس کی فٹنگ بہت خراب ہو جاتی ہے اندر جھولاتا ہے یہ اس طرح سے کیونکہ راؤنڈ اس میں یہ دیکھ یہ اس طرح سے ہو جائے گی ہمیں بیک بھی اسی کے حساب سے کٹنگ کروں گی کیونکہ اس کے چاک نہیں کھلیں گے آپ چاہیں تو کھول بھی سکتی ہیں لیکن یہ جب راؤنڈ شیپ کی ہم بناتے ہیں اس میں نہ ہی چاک کھولیں تو بہتر ہے یہ اب فرنٹ ہو گیا اب میں بیک بھی اسی طرح سے آپ کو دکھا رہی ہوں بیک میں نے 24 انچ کی لینی ہے کٹنگ سیم اسی طرح سے کروں گی صرف لیند جو ہے وہ ایکسٹرا کروں گی فٹنگ سب کچھ وہی ہوگا صرف ہم نے 2 انچ ایکسٹرا رکھنا ہے ایسے آپ چاہیں تو 4 انچ بھی رکھ سکتی ہیں 3 انچ بھی ایکسٹرا ٹیل رکھ سکتی ہیں آپ کی آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے یہ کٹنگ یہاں سے ایسے ہی ہوگی اور یہاں آ کر ایسے سیم اس کی شیپ تھوڑی سی چینج لگتی ہے دیکھنے میں لیکن سلائی ہونے کے بعد پہننے کے بعد بہت خوبصورت آتی ہے تاکہ یہ ہماری بیلنس میں سلائی ہو جائے اب یہ دلکل اسی طرح سے میں کٹنگ کروں گی جیسا کہ میں نے فرنکی کیا ہلکی سی فٹنگ میں اکثر سبسکرائبر کہہ رہے ہیں کہ آپ بچوں کے ہی کپڑے زیادہ دکھاتی ہو بڑھوں کے نہیں تو میں نے بڑھوں کے بھی دکھانے شروع کیے ہوئے ہیں پہلے بھی شروع سٹارٹ کی ویڈیوز میں بڑے کپڑے ہی لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی زیادہ شوق سے دیکھتا نہیں تھا تو اس لئے ہم نے بچوں کے شروع کر لیا تھے لیکن اب کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑھوں کے بھی دکھائیں تو اس لئے ہم بڑھوں کے شروع کیے ہیں دکھانے اب یہ ضرور بتائیے گا کہ بڑھوں کے شیپ کا بنانا چاہیے ہیں یہ میں بوٹ نیک جو گلہ کہلاتا ہے کشتی والا بلکل سٹیڑ سا ہوتا ہے میں وہ کٹنگ کروں گی فرنٹ اور بیک کا یہ تقریبا ایک بل ہوتا ہے تھری انچ کا رکھتے ہیں یہاں سے اور ادھر سے فور انچ کا ایسے فور سے پائل انچ بھی رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا اور فرنٹ کا ہاف انچ صرف ڈیپ زیادہ نہیں یاد رکھیں صرف نشانی کے طور پہ کہ یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک زیادہ نہیں رکھنا ہلکا سا رکھنا اب فرنٹ کی ہم نے آرم ہول کی کٹنگ کرنی ہے یہ ون ایچ تقریبا ہم کرتے ہیں اگر زیادہ سمارٹ بچی ہو تو زیادہ کہری کرتے ہیں کیونکہ چیسٹ کے پاس کم فٹنگ ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی فٹنگ کم کریں گے تو یہ تقریبا کاندہ سلاحی میں سارا سل جاتا ہے اور یہ ایسا لگتا ہے بلکل سیدھا ہے اور سلیپز لگے ہوئے ذرا نہیں اچھے لگتے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے اور ایسا لگتا ہے کسی اناڑی بندے نے سلاحی کیا دیکھیں یہاں سے ہم جب ایسے کریں گے اس کی گلائی بہت پیاری سے آ جاتی ہے اب اسی شیپ میں سیم اسی کی سیر سائز کے حساب سے میں اٹل کی کٹنگ کروں گی یعنی کہ اس کے اینر کی یہی سائز ہوگا یہی میں اب آپ کو اس کی بھی کٹنگ دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں ہم نے اسی سائز کا سیم اسی طرح کا اینر کٹنگ کر لیا جو اٹل والا کپڑا آپ کو دکھایا تھا یہ بیک ہے اور یہ فرنٹ اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سائز 24 یا 25 انچی سلیوز بناتے ہیں فٹنگ والے لیکن کرتی کے چوڑیوں کی وجہ سے میں تھوڑی سی شورٹ بنا رہی ہوں تاکہ چوڑی پہنی لہنگے کے ساتھ بہت خوبصورت لگیں تو میں تھوڑا شورٹ پہنی تھوڑی سے بڑھے اور فل سے تھوڑا چھوڑا یہ اس طرح سے درمیان کا جو حصہ زیادہ ہے یہاں سے ہم ایسے کر لیں گے تاکہ ہماری یہ کٹنگ ہماری صحیح سائز مل جائے اور ہمارا کپڑا بلکل بھی ضائع نہ ہو یہ اتنا سا یہ اوپر کی سیڈ سے میں کاندے کی حصہ ہے اور یہ نیچے سے اس سائٹ سے آپ چاہیں تو فٹنگ والی سلیوز کر سکتی ہے چاہے تو خوبصور سی سٹائل سے بیل بٹم بھی لیں میں ہر طرح سلیوز ہی پیارے لگتے ہیں لیکن فٹنگ میں بہت پیارے سے آتے ہیں پہنے وی نیٹ خاص طور پر نیٹ کے کپڑے سلیوز کی کٹنگ کرنا میں نے آپ پہلے بھی کئی بات بتائی ہے سلیوز کی کٹنگ کا آسان طریقہ یہ ہے دیکھیں آپ اوپر سے جو سائز ہے تقریبا آٹھ ہنچ کا ہوتا ہے سولہ انچ کا تو ہم ایسے راؤنڈ شیپ میں ایسے راؤنڈ نہیں سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے سیدھا کر کے اور یہاں سے جتنی فٹنگ رکھنی ہے ایسے لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے تو اسی ساف سے کٹنگ کرتے ہیں بہت سمارٹ سی ہے تو میں نے اتنی ہی کی ہے اب ہماری اس کی کٹنگ مکمل ہوگی آپ چاہیں تو اس میں اندر لائننگ لگا سکتی ہیں سلیوز میں چاہے نہیں یہ آپ کی مرضی ہے ہم اس میں لائننگ لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو نہ بھی لگائیں یہ میں ہاف سلیوز اس میں اندر لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں فل بھی لگا سکتی ہے اس لیے شیڈ کرتی کا چینج نہ ہو جائے آپ چاہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا دارک ہے اگر ہم لائننگ فل نہیں لگائیں گے تو سلیوز لائٹ اور کرتی کا کلر ہمارا دارک لگے گا تو میں اس لئے ہاف نہیں بلکہ فل ہی لائننگ لگاؤں گی اگر آپ چاہیں تو اسے گم سلائنگ میں سلائنگ کٹنگ کروں گے اور اس کو گم سلائنگ میں ہم سیئیں گے پہلے اس کو علیدہ علیدہ تاکہ سلائنگ ہماری اندر چلی جائیں اور یہ سلیوز ہمارے پہننے پہنے چوبیں دیکھیں اس طرح سے جتنا سائز ہے ہمارے پاس سٹل کا کپڑا تھوڑا سکم ہے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا یا ہم سلیوز تھوڑے چھوٹے بھی کر لیں گے اندر کی لائننگ تھوڑی سی کم بھی ہو جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا یا اندر ہم تھوڑی سی پٹی کا جوڑ بھی لگا لیں گے زائر ایک کپڑے کے ہی حساب سے ہم کٹنگ کریں گے موسیقی اب ہماری سلیوز کی بھی کٹنگ کو مکمل گئے ہماری کرتی کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اگر آپ کو ہی کٹنگ ہمارے اچھی لگے تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہماری ویڈیو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اب دیکھئے یہ کٹنگ سٹیچنگ کمپلیٹ ہم نے آپ کو دکھانی تھی لیکن ہم آپ کو صرف اس کی کٹنگ ہی دکھا سکتے ہیں سٹیچنگ نہیں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائے گا آپ کو میری یہ کٹنگ کیسی لگی اور میری ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حفیظ یہ دیکھیں ویڈیوز یہ ریڈی ہوگا اس کی سٹیچنگ کے بعد یہ لپ نظر آ رہی ہے یہ بیل باٹم سلیوز یہ دیکھیں اوپن گوڈی اور اس میں پوٹلی بٹن اور نیچے یہ دیکھیں ہم نے جس طریقے سے آپ کو لیس بتائی تھی بالکل سیم اسی انداز سے اس سٹیچنگ کے بعد بہت ہی پیاری اس کی لک لگ رہی ہے اور اس کی یہ دیکھیں ٹیل اپ ڈاؤن ٹیل جو ہم نے آپ کو بتائی تھی تو ویورز یہ سٹیچنگ کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ پلیز اس ٹائپ کے ٹوپ اپنی بیبیز گرلز کے لیے لازمی سٹیچ کیجئے کٹنگ کیجئے دیکھیں ہم نے اپنی ویڈیو میں اس کی کٹنگ کمپلیٹ دکھائی تھی سٹیچنگ اس لیے بھی نہیں دکھاتے یہ بہت سیمپل سیمپل فروک ہوتے ہیں ٹوک ہوتے ہیں ان کی کٹنگ دکھانا مقصد ہوتا ہے جنہیں کٹنگ آ جاتی ہے تو ان کے لیے سٹیچنگ بہت ہی آسان ہوتی ہے تو ویورز آپ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کٹنگ اور سٹیچنگ کی کیسی لگی اور بتانے کا طریقہ دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حافظ